پھر سمجھ لو خدا دا نام لکھیا جاندہ ہے ومائے آوے کچھ بھی ہوئے انہوں تچ نہیں کر سکتی یہ گواہی ہے ورلڈ ویچ ساری دنیا دے ویچ گواہی ہے کیڑی جنہ جنہ دے اتے خدا دا نام لکھیا سی ایک بھی نہیں سی جیڑا کرونا دا شکار ہویا ورلڈ ویچ دنیا ویچ ایک اندائے مذہبی طریقے نال یسونوں مننا عیشائی بن کے ایک اندیرہ بدا بندہ بن کے مننا میں نے نہیں پیدا انتسی کی بن کے مننا پسند کر دے پڑو کہ پردے رہنا چاہیے بہت پڑنا چاہیے پھر تیار نہ سننا رابنو سمکن واستے بھی خدا نو سمکن واستے بھی پڑا آئی لکھائی دی ضرورت ہے کہیں دے سی پترس انپڑ سی انپڑ سی پترس انپڑ سی اس نے کیا جنہوں زمین بنی سی او دوں کدہ سی پھر خون کدہ تے ڈبی کرنا زمین ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوئی پھر سارے ٹکڑے جمع کر کے آج تک کوئی نہیں تھا سسا کیا سائنٹسٹ اے ساڈے ڈاکٹر صاحب نے اے ناسا کمپنیاں سائنس دی ورڈ ویچ مشہور سائنٹسٹ اوہ کمپنی بیچ شامل ہون دے لے انہ نے اڈبیشن لے آنجی کوشش کیتی مل دی نے وہ کتنا دا گیا آنجی جلچ اڈبیشن میں نہیں مل دی سارے جنے بولو خدا دا نام علم ہے خدا دا نام گیان ہے تائنو کے اندنے برم دا گیان یہ برم گیان ہے یہ گیان دا پھر بچہ او دی بیٹی او دا بیٹا بھی گیان ہی ہونا چاہی دا ہونا چاہی دا جے روپ جے ڈال روپ جیان نہ نہ ملے آدت جہی نہ آدت جہی نہ نہ ملے تو میں بڑا حران ہوں لیا دا سی سالے جسٹر لار جیڑے ایسٹر ایم میرکچ نے خدا کریں ایک بہت بڑا کام ہون بڑا تو یہ سارے دیکھو او ایسا کر میں جیڑے ڈال ہونہ انہیں آپے بھی ہران ہو جیڑے بھی میرے لڑا کدھا ہویا تی او دا ہی ہونا جدہ ہوندہ ہے پھر تسی تیاناڑ آج سننا ہے خدا دا کلام اس نے کیا میں کہا کہ اس تیار پہ میں منہ کیتا تھا کہ اس تیار نہیں شکا نہیں تی اس نے کیا لب نہیں کہنا میں نے پتا تسی اس لی منہ کیتا دایا کہ اس تیارانیو تے بچان لکھیا ہوں دا تے جدو میٹنگ دا ٹائم ختم ہو جاندہ نا جو پھر اشتیا آرجنا جو تیرہ دے کلام دیا ایتاں لکھیا ہوں دیا پھر لوکاں دے پیرا دے تھلے ہوں دیا تے خدا دے کلام دی عزت کرنی کنی چاہی دیا سارے بلو خدا دے کلام دی کنی عزت کرنی چاہی دیا جنہی خدا کردہ خدا بس اپنے کلام دی عزت کردہ خدا اپنے کلام دی عزت کردہ پانج گیاں اندریہ پرانے زمانے دی گا لیا تے انتے زمانہ نمائیا میں شامینہ بیکے دے آنو ریا سی تے اینہ خرچ کیوں کیتا اینہ خرچ کیوں کیتا پھر منو یاد آیا اپنے واقتے دے سارے کردے نے خدا واقتے دے جانمی بار دیتے ہوئی تھوڑی ہوئی پانج گیاں ایہ بیٹو ایمانو ایہ اونا نے ایک باری کسیٰن پنیاڑ پیئے دے دے تے نکھے یار بڑی پرانے گا لیا نکھے یار کیوں میں پنیاڑ پیئے دے 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 کہیں دا کیوں نگا نہیں دینے چاہی دے کہیں دا ڈیڈی میرے کوڑ ہیں نہیں سی انہیں تو ڈی صفتی ہو جی کیتی بھی میرا دل کے نے جو ہے کہو ہی جیدہ یا جنہوں ساڑھے خدا دی تیرے ربدی کوئی شان گا دے تیرے ربدی کوئی تعریف کرے تیرے کوئی باپ دی تعریف کرے تیرے ربدی تعریف کرے وہ جنہوں جنہیں باڑھ دی تو بھی تھوڑی ہوئی ربدی عزت کرو کلام دی عزت کرو میں کچھ اپی لاب کوئی عیت تا نہیں لکھی اشتیار ویچ کہنے نہیں منو پتا اشتیار ویچ عیت نہیں لکھنی کیونکہ ایت آباد ویچ پیرہ ویچ رودیانے تے خدا دی کلام دی بزتی نہیں کرنی چاہی دی یہ تھوڑا کہ ہو سکے یہ دی عادر عزت کرنی چاہی دی میں بڑا خوشنا ہوں گا اوڈوں دے کے جنہوں ساڑھے گرو گرن صاحب انہوں لے کے اگے پچھے جار دینے تو کنہ عادر عزت کر دینے تے یہ بائبل پڑھنوں کے نوں مل گئی ہے تین سو سال تک بائبل پڑھنوں آتے نہیں سی مل دی کیونکہ جدو آیا سی کلام تے خدا نے کیا سی تکر دی لکڑی لینی ہے موسیٰ نے کیا تے سونے دے بیچ مر نہیں ہے کنے بیچ سونے بیچ مر نہیں ہے تے جدو کلام پیرہ میں چپیا ہوگے بگل میں چلیا ہوگے بیگ پیچھے پایا ہوگے تو پھر تے بہت بری گالے ہیں بری نہیں نہائیت ہی بری گالے ہیں پیس واسٹے کلام دی عزت کرنی ہے قدر کرنی ہے جتو تک ہو سکے جتو تک ہو سکے میں نوں کسی عزیز نے اے بائبل دا سٹینڈ رکھنوڑا پی جیسی بڑی دیردی گلت میں بڑا علوم آدھر عزت نہ رکھنا کیونکہ اوڈے وچ جو جنیاں ہی تاں تاں ہوں دیاں نے وچے سونا وچے چالی وچے تامبہ وچے جنیاں کے چیزیں ہوں دیاں ساریاں ملا کے بنایا اوڈی قیمت کوئی نہیں اوڈا شوق اوڈا عشق ہونے اسی پڑھا گے کہ آن جڑا کلام لکھیا گیا کہ اے لکھنا مارے کہیں دینے ایک وقت سی جڑا پتھر دیاں تختیاں اوڈے لکھیا ہویا کہ اوڈی انہی قدر انہی عزت کیتی جاندی سی کنی عزت کیتی جاندی سی کہ ہون جڑا کلام ہے ہون جڑا کلام ہے نجات وارا مکتی وارا مکتی وارا نجات وارا تینوں لوگ کی ویخوی لین تم اخدادی بیٹی ہیں تم اخدادہ نام لینے ہیں تم تعریف کرنے ہیں تم پجن کرنے ہیں تم گیت کرنے ہیں تم دعا بھی کرنے ہیں تم اسی دعا بھی کر دے ہو اور عزیزو اب یاد رکھو اوڈوں لکھیا جاندہ سی پتھر دیاں تختیاں تے سب تو قیمتی پتھر سی نیلم دا ہی را اوڈے تے لکھیا جاندہ سی کلام کہ ہونہ ہی رے دی نوک نال نہیں ہونتے یسو جی خون دے نال لکھیا جاندہ اے جدو لکھیا جاندہ ہے کہ لکھے گا کون پھر بولو ہواہو کے لکھنا ہے جدہ سوکہ دے نا لکھیا جائے گا ہواہ جدو چال دی آن دی جان دی تاں دخائی دے دندی منیگا نہیں دخائی نہیں دندی سنائی دندی ہے تے علم اوڈوئیں حاصل ہونا ہے جدو لکھاری ملے آن کون بولو ہی لکھاری اے کپلا سی نا تے اے دے تے ہاتھ لگے کاری گردے تے دسوڑ دکان میں چھو سوڑا لگے دے سی کون سوڑا لگے دے کون اے ہواہ برگام دیا روح روح دی شکل نہیں کئی دیکھ سکتے روح تے روح دے اتھے لکھنا ہے ایک لکھنا ہے برین ویڈز اے گیاں باراں گیاں اندریاں دے دوارا اے لکھیا جاندہ ہے سنیاں جاندہ ہے لکھیا جاندہ ہے پھر ہے لکھیا کہ جدو لکھیا جائے گا تے خدا دا خادم لکھے گا جدو تیری اتھے خدا دے خادم دے رو دے نار لکھیا جائے گا بابا دے وچوں میں چلیں گا نا باقی دے چھڑو بولو جدے اتھے خدا دا نام لکھیا ہوئے سب کو پہلا انہوں سلام موت کر دی منہوں پتایا کہ تو سن رہے ہو کے نہیں منہوں نہیں پتا اس گلدہ کہ منہوں نہیں پتا سن رہے ہو کے نہیں پار پھون بولو جڑے خدا دے گیٹے یسو تے نیچا کر دے نے یسو تے نیچا کر دے نے یہ ذات نہیں ہے یسو قوم ذات نہیں ہے مذہب نہیں ہے وہ تے زندگی دا نا آیا بولو کدہ نا آیا بولو کہ جدہ نامی زندگی ہوئے تے ادھے بارے اتنا لکھیا ہویا ہے کہ جڑے ادھے کے نیچا کرنگے سب کو پہلا موت وچو نکل کے تے زندگی وچ داخل ہونگے پھر ایسی زندگی وچ داخل ہونگے جس اتے موت دا اثر نہیں ایسی کلیسیاں بناوے گا ایسی سنگت بناوے گا ایسا چونڈ بنے گا ایسا گروپ بنے گا ایسا سات سنگی بنگے ایسے جنہ اتے موت دا اثر نہیں ہوگے گا پھر جدوں پھر دنیا دے بیچ جاندے نے دنیا بیچ جاندے نے جدوں پھر دنیا انہوں پڑھ دیے آج ایک بہت بڑی گا لینہ نے کی کہ جدے کلوں تسی سن دے ہو پڑا پوچھ دے ہو کہ ایسا آیا تو تسیدی امرکہ دی کیتا ایک بچہ ماسٹر تو پڑھ دا سی تو ماسٹر نے تھپڑ مارے زور نا تو بچے نے کیا ماسٹر جی کیوں مار دے ہو انہوں تس پڑھ دا کیوں نہیں کہنہ میں نہیں پڑھ سکتا اے لفظ نہیں پڑھ سکتا کہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھ سکتا کہنہ تہی دوستو ماسٹر جی اے لفظ پڑھا دیتا نو کنہ تہم ہویا کنہ چھے ہویا کہنا میں نو اے پڑھوں دے پڑھوں دے ستائیس سال ہو گئے نے کہ تو پہیڑا بچہ ماں جڑا میرے آنکھیں پڑھ دا نہیں کہنا پھر تسی چوٹتے نہیں نا بول گئے ستائیس سال ہو گئے اندھے بول دے کیوں نے اندھے ہون نہیں بول دے جانتے بولو تسی آئے تک سنیا دنیا تھے آج تک کہ کسی بچے نے دو تی نمی نیکم آنی کو کھچ رہا ہوئے دو تی نمی نیکم آنی کو کھچ رہا ہوئے دو تی نمی نیکم آنی کو کھچ رہا ہوئے جدو گھنٹا گئے جدو نو مینے پوری ہوگے تو پیدا ہوگے او نے کنو پیدا ہونا پیدا ہونا ہوئے ہی نہیں سکنا ہوئے ہا ہوئے ہا بھی نہیں رہ سکنا یہ سوچتے چیزو کہ دو تی نمی نیکم آنے جسمانی بھی بولو جسمانی بھی میں کیوں پڑھنا یہ کانے کے نا تو سیدھے کنی آیا تھا جبانی جانتے ہیں ساری بیبر بھی جبانی پڑھ لئیے یاد کر لئیے پھر دی کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہو دا ہی ہونا ہے جڑا بچن تیرے اتھے لکھیا گیا جڑا کلام تیرے اتھے لکھیا گیا فائدہ ہو دا ہونا پھر بولو جڑا کلام رابدہ لکھیا جاندہ ہے انہوں سارے لوگ پردے نے سارے لوگ پردے نے ایک زبور ہے ایک سو چھے دی تئی آیت ہے کون کون انہوں پردہ ہے کون کون انہوں پردہ ہے کون کون پردہ ہے یہ تسی دیکھنا موسیٰ نو کیا خدا نے کہ انہ نے پوزہ کی تھی ہے کس دی ایک سونے دا بچڑا بنا سونے دا مطلب آج دولت ہے جو دھو میں شیر دیکھے ایسی میں دولت رب ہے اس دنیا دی ہے ہر پجاری اس دا پہلے میں تانہ دیکھے ایسی تانہ دیکھے ایسی جو دھو میں پیسے دی پوجہ کرنی چھڑ لیتی ہے کہ آج تک تربنجہ سال ہوئے نے آج تک نہیں کرنی کسی نو کیا آج تک ہینی سی کہ میرے کوڑ لکھن مازتے کوڑا سی کہ میں او دے نارے ایتر تلے پروگرام لکھا سی کسی دا کہ میں یہ پینسل دے ہیں میرے کو او گنا میرے کوڑ بھی ہیں نہیں پینسل ہے نہیں پینسے ٹھیک ہے پوڑے نہ لکھ دو لکھ لیا تے بعد بیچ ایک نے کہا میں پینسے پہ جناتوں آنوں تے میں کہہ ٹھیک ہے تے پھر انہ نے دسیا خودی کیمت ساڑے پچاسی ہزار ایک کہنا کوئی گاہ نہیں تے انہ نے کھ لیا نا تے میں ایک ہور ویکھن لیا نا میرے کیم دا پہ آگیا ہے اے چیزاں آج کیوں ہونے ہونے بولو پوڑے نال لکھن دے نال شرم محسوس رہی ہوئی تے ہونے ایک کروڑ دا بھی پہننے ہوئے تے جدہ نہ نیچر ہو دوں سینا آج بھی ہوتا دائی کسی نے کہا تسی پیدل سیوہ کر دیں ہونے سی میں کہہ ہنجی تے کہہ دے ہونتے تسی جا آج بھی چاہے ہو میں کہہ ہنجی تے کہہ دے ہونتا ہنو کی فرق پی ہے میں کہہ فرق ہے نہ کیوں کیا ہے سارے بولو یہ ہوئے اصلی نمک دیش کوئی بھی ہوئے خدا مزا نہیں خراب ہوندہ کہ دے ایسا صاحب نا دے پہ ٹھیکی ہے تے نا کہہ ٹھیکی ہے اب ہونے تے ہی سنے سینا آدم نہیں انہوں ماندہ کنہوں نہیں ماندہ انہوں جڑا وچومی ہو رہا ہوئے تے اتمی ہو رہا ہوئے تے ایک قین دے دے سی ایک آدمی دے چھو ہو رہا ہوئے تے اٹھو ہو رہا ہوئے تے ہونتے لوگ کی موں بھی بڑھوان لیندے نے وہ بتانے کا لگ دا پہ یہ گیڑا روح پہ ہے اور آج دیکھنا ہے تُسھی بولو سنت بھی ایسا ملے جڑا لکھ سکے ہوا ہوتے تے جتے جتے پھر جائے گا پھر موشہ لوگ کیا خدا نے سونے دی پوجہ کردینے سونے ناڑ مکتی شچکارہ نہیں ملدہ پر انہوں نے سکھا تی ایسا نہیں کرنا چاہیتا پر انہوں نے کر دیتا سکھا تے خدا نے کہا ناڑا سارا ناڑ دینا تیرے تو ایک نمی قوم بنا مانگا تے پھلا پھلا دکھوئے سنت دا پیار کی ہوندہ ہار ماں ویچ پیار ہوندہ ہار باپ ویچ پیار ہوندہ لے کے لے کھلو تے سمجھ کے لے کھلو نہ کوئی شیدہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا مامتہ جیڑی ہوندہی ہے وہ صرف ماں ویچ پیار ہوندہی ہے باپ ویچ نہیں کھرٹسی سمجھ کے لے آدمی ویچ ایک پیار ہوندہ ہاتے ماں ویچ دو ایک مامتہ ایک پیار اس کی ماں دی جنینی قدر ہو سکے نا جنینی جنینی تھوڑی جی کر کے دیکھئے تھوڑی جی بہتی بھی نہیں پر عزیزو آج یاد رکھنا سنت جڑا ہوں دھایا ایک آیت تُسھی انگلیش ویچ پڑھو گے کہ اُتھے پولوس نے کیا میں باپ دی طرح نہیں تو اڈی شیوہ کیتی میں ماں دی طرح شیوہ کیتی کیونکہ سنت پہ ویچ ممتہ دا ہونا ضروری ہے اور جدو موسیٰ نے کہا کہ آئے خدا جنہ نو میں لے کے آیا جنہ نو میں لے کے آیا تو یہ انہ نے نہیں جانا تے پھر میں اس گلتے نہیں خوش ہو کے کہنا بھی تو انہ نو مار دے تے میرے تو ایک میرے نا تو ایک قوم بڑھ جگی موسیٰ جی قوم کہندہ نہیں تو پھر کہندہ خدا نے کیا پھر کی کیتا جائے کہندہ بھی نہیں یہ انہ نو مارنا ہے تے تو پیج موت نو پیج تے جیتے پھر موت مینو مار جائے گی جان سارے مقابلے تھی کھیڑنے تھی موت نا کھیڑنا چھوٹی گل نہیں موسیٰ سامنے کھڑا ہو گیا زبور ایک سو چھے دی تہی ہے تا خدا نے کیا یہ میرا بندہ موسیٰ سامنے نہ ہوں گا تے تو سارے انہیں مر جانا سی تے پھر کسی نے پوچھا مارے کیوں نہیں توں کہندہ کی کردہ موت نو پیجیا سی تے موت جانکے کھلوگی تے پھر کسی نے پوچھا موت نو ہم دینی کہاں مار دے مار دے کہدی میں مار سکھ دے پر اگے کھلوٹا دا سی خدا دا خادم خدا دا خادم کی اندہ ہے تے جیاں پتا لگدہ جیدے رہے تے مکی سمیدے بھی نہیں خدا دا خادم کی اندہ تے او دوں چاریک لاکھ لوگ سی ہو تے جنوں خدا دا بندہ سامنے تے موت نہیں جان دی جان دی جان دی بجائے سلام کر دی کہندیہ تے او سلام ہیں کہ یہ جاں پھنو خدا نہیں ہیں پر میں نہیں کہاں جا سکتی جیدے موت نہ بھی روک لیں دے تے مار دے تے او کہندی میں نہیں مار سکتی پچھیا کیوں کہندی میں نہیں مار سکتی تکی خدا دا بندہ سی او نے کیا سی کہ تُو میرے وچھو دی نانگ ایلو لفت بڑا بڑایا سمجھنا نا سمجھنا کڑے ہاتھ وچھا ہے او کہندہ تُو میرے وچھو دی نانگ مار کے نانگ کہندی میں سارے رامہ تھانی نانگ سا کرنے ہیں نہیں نانگ سکتی اطاڑ دے فاٹکان دا بھی یہ دے اُٹھے کوئی اثر نہیں ہوئے جائے کہ مشہور سی کرونا دے زمانے میں تھی ساڑے دے کائنڈا دے کائنڈا دے راچپتی یا پردان نانگ سکتی تی اونا ڈی میسیج بہت خوبصورت سی تے ان سارے پیپ شاید لگے دے زی تی او کہہ رہی سی کہ میں نہیں ہن بچ سکتی تی مینو کسی نے کہا تُسی دعا کر دو میں کہہ میں کرونا وڑا ماس تے دعا نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے میں کہہ میں نے یہ بشوارش دعا کرنے لوڑی نہیں پیندی جدوں بھی بھی اتنے ہیں کوئی رسول دا بندہ یہ رسول دا بندہ یہ خدا دا بندہ یہ نام وڑا بندہ یہ پاک روڑا بندہ یہ رب دا بندہ یہ سوال نہیں پیدا بھابا تک چھائیا یہ حکم ہے تُو شیر تے سب پر لطا رہیں گا شیر بچے اجگر بھی تُو پینا ہی ٹھاں تھیمیں گا سیر کوکڑیوں نہ دی بیٹیوں تے بیٹیوں بزرگوں تے جھوارنا ہوں آج زندگی تا مزا لینا ہے تے ایک وری ساتھ بے چاہ جاؤ ایک وری ایمان بے چاہ جاؤ تا انہوں زندگی تا مزا آئے گا جدو میں اینہ دے ڈاکٹر شاہب تی کتاب پڑھی سی تے میں بڑا حران ہویا تی اینی سنگر سے ایک آدمی کر کے دنسا گتا ہے غریبی کنی سی او دن آل بھی جانت کے مطلب انہیں جنگہ بہت لڑیاں ہوں پر عزیزو آج تُس ہی بھی زندگی تو ہارنا نہیں چاہید بولو پہلی جت سارے بولو پہلی جت توں زندگی نو جتنا اے زندگی ایک ماری موٹی چیز نہیں اے تیری دشمن نہیں ہو میری دشمن نہیں ہے اے نا سمجھے ہو اے فلاں دی سیز اندھی ہے اے فلاں دی سیز نہیں اے زندگی کہ جڑا زندگی تو ہار گیا ختم جڑا زندگی نو جت گیا وہ موت نہیں جت گیا اس لئے جان سکھو توبہ کر لیا تھے سکھو پھر ببتسمہ لیا تھے سکھو تو جب پویتر آت میں مل گیا تو پھر بھی سکھو کہ سکھو اے نا چہر سکھو اے نا چہر سکھو اے نا چہر جنا چہر آخری دم تیرے اندر ہو گئے کیونکہ تیری شرط اے ہوئی ہے ایک سکھو آخری دم تک سکھو آخری دم تک سکھو آخری دم تک آخری دم تک وفادار رہنا اس وقت سچائیاں نہیں دیا سچائی ہوں دیا کہ سچائی جڑی او دے بیچ رہنا ہے اس ساتھ بیچ رہنا ہونے لکھتا سارے لوگ پردینے تو جتھے جتھے بھی جاؤ گے تو ان لوگ پردینے کہ کڑے کڑے علم دے بیچ سنت لکھ دینے میں من لو چار یا پانچ پاشاں جاندہ تھوڑیاں تھوڑیاں دو کلاسہ بڑا کی جاندہ کہ اے سمجھ لو جنہوں آپ پر لکھ دیں تپلا کیڑے کیڑے علم چھے لکھ دیں وہ دنیا دے علمی نہیں ہوں گا وہ دنیا دے بیچ لے وہ علمی نہیں ہے گا جڑا سنت نال لکھ سکے یہ داس لاکھ زبان ہے دنیا بیچ ہے یہ داس لاکھ زبان کو جاندہ ساری تے پھر سیکھ ایک سنت ہوندہ ہے تاتہ نہیں کتھوں تک تسی جاندہ دے دعا کرنے جہو کہیں دے نے جاگو تے دعا کرو تے دعا جاگنا ہے تے جنہ چر دعا کرنے ہیں تے جنہ چر دعا کرنے ہیں تے جنہ چر دعا کرنے ہیں تے خدا مطلب ہے تے رے ماندیاں اکھاں کھلنا بولو 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 پہلا دستو سوندے ہو میں نے کہتا تھا میشن کیڑا ہے پینڈ کیڑا مطلب کیڑا میں نے کوئی پادا میں نے تو انہیں پادا ہے تے انسان دی انسان دی انسان دی انسان دی زندگی دا سوال ہے ہون تُسی آپ کے ہی سمجھ لاؤ کہ سنت سیوک خادم کسے پاسا ویچ انہ نو رشی مونی دی کیا گیا تے رسول انہ نو سمجھنا کوئی دنیا دا علم نہیں جنہوں اے نہیں جاندے ہر علم توں واقف ہوئے گا کوئی تے پھرو سنت ہوئے گا کیونکہ وہ دے خاتنوں سنت دی پتری نوں سنت دے اپدیش نوں انہیں خاتل دیکھ دینا آیا پاہ میں اسمان تے چلا جائے بے پاہ میں زمین تے روے پاہ میں چندرمہ پہ چلا جائے بے کتے بھی ہوئے گا ہر جگہ ہر چیز اسنوں پڑھ لیں دیا ہاں پاہ میں پڑھ لیں دیا پاہ میں پڑھ لیں دا انہوں پڑھ لیں دیا نو پاہ میں نے تے سنتہ سنتہ تین سو کلومیٹر چاوڑا سی سمندر جتھوں دی رابدے بھنگیانے لنگڑا وہ بھی جوڑے اتار کے نہیں خوشک زمین ہو گئی لاغ پاک ڈیڑ 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 میر اچاسی سمندر کسی نے کیا یہ تو کیوں یہ لکے ہو رہے ہیں ایدہ کیوں ہو رہے ہیں کہندہ تام نہیں پتا بھالو ڈیڑ 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 ڈیڑ